نمسکر دوستوں اور اگر پیسے آپ کے پاس ہے تو آپ کے منی کی چھائیں بڑی پربل ہوتی ہے یہی کچھ سی اس ویڈیو میں آج آپ کو میں بتانے والا ہوں تو آئیے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کی تین مکھے ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے ہماری یہ جو پرائیمری لائن یہ ہے جس کا ہم جیون ریکھا کہتے ہیں یہ ہماری جیون میں ہونے والی ایک ایک گھٹنا کو درشاتی ہے اور اسی پرکارسی ہے ہماری مستق ریکھا جس کو بدھی کے ریکھا کہتے ہیں بیچاروں کے ریکھا کہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہماری ہردے ریکھا ہمارا سوابھاؤ کیسے ہے ہم کی بنمرتہ کے ساتھ بات کرتے ہیں یا ہمارا پیار کیسے ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے سب سے پہلے ہم نے بات کی ہے ادھیک دھن اور ادھیک امیر بنانے والی لیکھا اس کے لئے ہمیں دو تین پربتوں کو دیکھنا آتیواز سکھ ہوگا سب سے پہلی یہ سکھر کا پربت ہے یہ سکھر کا پربت جیون میں سکھ سبدائے دینے والا جو گرہ ہوتا ہے وہ سکھر کا پربت ہوتا ہے اور اس پربت سے جیون کے ہم ساری سکھوں کا انبھو کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہماری بولی باری کیسے ہے ہم کس طرح کا بہوسائے کریں گے اور ہمارے بولنے کی کلا کیا ہوگی ہماری بودھ کی ریکھا بتائے گی بودھ کا پربت بتائے گا اور یہ بودھ کی جو فنگر ہے یہ بودھ کا پربت انت کا ہو یہ بودھ کا پربت ہے بودھ کا پربت یہ اٹھا ہوا آپ کے بولنے کی کلا کو بتاتا ہے ایکٹیویٹی کو بتاتا ہے کسی دی کارج کو کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو ماشٹر مائن بنا دیتا ہے اور یہ بودھ کی جو فنگر ہے بودھ کی فنگر کتنی بھی بڑی ہو جائے ہسرے کھا میں یہ سمالے سن کے پہلے پور سے اگر اوپر اٹھ جاتی ہے کہ آپ کے بولنے کی کلا کو آپ کے بیجنس کرنے کی کلا کو آپ کے ہر کام کرنے کی سکتی کو بڑھاتی ہے کہتے ہیں نا کہ ماشٹر مائن بنا دیتی ہے ایسی لوگ اگر بیجنس کے چھتر میں یا بیعپار کے چھتر میں کسی بھی چھتر میں ہوں وہ اپنی ایکٹیویٹی کو جیادہ ایکسپلین کرنے میں ماہر ہوتے ہیں بات کو اچھی طرح سے سمجھانے کے لیے ان کے اندر ایک سمرت کی سکتی ہوتی ہے اور جب بھی ہم نے سکر کے پربت کو اور بودھ کے پربت کو دیکھا ہے اب جیون میں آدھیک دھانے اور بیوسائے جو دیتی ہے وہ ہماری سنی ریکھا ہماری بھاگ ریکھا ہماری فیٹ لائن یہ ہماری بھاگ ریکھا اب بھاگ ریکھا کا اودگم کہاں سے ہوا ہے اودگم کا مطلب نکلنا چلنا جہاں سے ریکھائیں نکلتی ہیں یا چلتی ہیں ہمیشہ وہاں پر موٹی ریکھاؤں سے چل کر پتلی ریکھاؤں کا جو روپ لیتی ہے تو وہ چلنے کا پرارم ہوتا ہے اور سماپتی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ پتلے ریکھاؤں کا سمبند سماپت ہوتا ہے اور یہاں پر اگر ہم کیتو کا چھیت رہے ہیں اس کو ہم کیتو کا پربت بولتے ہیں کیتو کا پربت کیتو کا پربت اور یہیں پر ایک فیس کی سائن بن جائے اس فیس سائن بن جائے اور فیس سائن سے ایک بھاگ ریکھا نکلے یہ کافی مہتپور یوگ بانا جاتا ہے ہس ریکھا میں اگر آپ کے ہاتھ میں ایسی ریکھائیں ہیں زیون میں آپ کو بچپنا تو کافی سنگھرس میں عوش رہے گا لیکن سب کچھ آپ کو پرابت ہوگا جو چیز آپ کو جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھے گی آپ کی دکھ آپ کے پیسے کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کاروبار بڑھنا شروع ہو جائے گا آج آپ کی استطیق ایسے بھی ہے لیکن ایک سمیں بہتر ہوتا چلا جائے گا ایسے لوگ کافی دھارمک نیچر کے بھی مانے جاتے ہیں اور سنی کا ساتھ ملنے سے بیوسائی کرنے کی کلا کو بھی سکھا دیتا ہے اور ایسے لوگ تھوڑے سے پانی کے آس پاس اگر رہتے ہیں تو یہ ایک بار ان کو پانی میں ڈوبنے کا بھی ہی ڈر ہوتا ہے کیتو کے چھتر پہ اگر فسکی سائن ہے تو ایک بار پانی میں گرنے کا ڈر بھی ہوتا ہے اور ڈوبنے کا بھی ڈر ہوتا ہے لیکن سمجھ سائیں کتنی بھی ان کے لائپ میں آ جائے ہر چیز کا نیدان ڈھوڑ لیتے ہیں ایسے لوگ اور یہی بھاگ ریکھا اگر آپ کی راہو کے چھتر سے چلتی ہے یہ راہو کے چھتر سے چلتی ہے یہ راہو کا چھتر ہے اس کو ہم راہو کا چھتر بولتے ہیں اور اگر یہاں پہ ترکون سے چلے اور ترکون ہو کے بھاگ ریکھا پر پہنچائیں اس کو ہم راہو کا چھتر بولتے ہیں راہو کا پربت راہو اویشا اچانک سے گروت کی بات ہوتی ہے جب بھی ہم تھوڑے سے سمجھ میں زیادہ چیزیں لینے کی بات سوتے ہیں وہ راہو ہی فل دیتا ہے اور کہتے ہیں نا اچانک سے جو چیزیں ہمیں بلتے ہیں ایسے لوگوں کو راج نیتی کے چھتر میں عوض سفلتہ دلاتا ہے ایسے لوگوں کو بیدیش کی آترائے عوض کراتا ہے یہ ترکون اور ایسے لوگوں کو کاروبار بھی چمکا دیتا ہے راہو کہتے ہیں نا راہو جیتا ہے تو چھپر پھان کے دیتا ہے اگر آپ کے ہاتھ میں ایسا چند ہے تو آپ جیون میں ایک دن عوض دھنوان بنے گے اور امیر بنے گے اور ایسی کے ساتھ ایک سبح سائینور دیکھتے ہیں جیسے کی کہتے ہیں نا کہ یہ بھاگ ریکھا بھاگ ریکھا ہماری جو سفلتہ کا راج کھولتی ہے اگر یہ بھاگ ریکھا چلتی ہے بھاگ ریکھا کہ اوپر یہ ایک فس کی سائین بن جائے فس کی سائین بن جائے جیون میں کیا کہنا آپ کو ہر اس لکس کو پرابت کریں گے اور فس کی سائین ایسی بننی چاہیے ہاتھ میں ایسی بننی چاہیے یہ پورا اس کا تب ہی فل آپ کو ملے گا یہ فس کی سائین ہے یہ فس کی سائین آپ کو پورا فل دینے کے لئے سکچم ہے اور یہ جو فس سائین کئی بار ایسے بھی ہوتی ہے ایسے یہ پوری فس سائین ہم نہیں مانتے اس کو پتنگ کا سائین مانتے ہیں یہ پورا فل دینے میں سکچم نہیں ہوتی ہے فس سائین آپ کو ہمیزہ جب بھی بیری فٹ دے گی ایسا ہی دے گی اور آپ کے ہاتھ میں اگر ایسی فس سائین ہے جیون کے اس مقام پہ اس کو ہم ٹونٹی سیبن ایئر کا لیتے ہیں آپ کے ہر دروازے کھلتے چلے جائیں گے چاہے بیوسائے ہو آپ کا کسی طرح کا کاروبار ہو آپ کو یہ امیر اور دھنوان بنانے میں یہ رکھا سکچم ہے یہ فس سائین آپ کو اتھا دھن دینے کی بات کرتی ہے آپ کے بیوسائے کو ایسے چمکائے گی آپ کو ایک دن اوچائیوں پر لے جائے گی تو دوستوں یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھن بات ملتا کمیAM بہت دوم ملتا کمیAM موسیقی